ایک اسلام مذہب ایسا ہے جو ہرے کو انصاب دیتا ہے عورتوں کو انصاب دیتا ہے ہرے کو انصاب دیتا ہے اور اس کو اس طریقے سے بتا گیا کہ عورت کو صرف یوز کرنے کی چیز ہے اور یہ خاص طور پر ہندو مسلمان اس میں دراد آنا اور جو ابھی ایک پکچر بنا رہے ہیں یہ یوٹیوب پہ اس کا ٹیلر آیا ہم دو ہمارے بارہ اور اس کو اس طریقے سے پکچر کو ٹیلر میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان فیملی اور ایک مسلمان کس طریقے سے رہتے ہیں ہمارے قرآنی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور اس کی بدنامی کی گئی تاکہ اس میں یہ بتایا جائے کہ غیر مسلموں میں مسلمان کس طریقے سے کام کرتے مسلمان کس طریقے سے عورتوں پر ظلم کرتے اور دیکھا جائے تو ایک اسلام مذہب ایسا ہے جو ہرے کو انصاب دیتا عورتوں کو انصاب دیتا ہرے کو انصاب دیتا اور اس کو اس طریقے سے بتا گیا کہ عورت کو صرف یوز کرنے کی چیز ہے اور یہ خاص طور پر ہندو مسلمان اس میں درار آنا اور مسلمانوں کی بدنامی ہونا یہ جان بھوچ کے ایک ساجش کیے جاری ہے یہ قید میں دیکھ رہا ہے یہ سارے ہندوستان دیکھ رہا ہے سارے مسلمان دیکھ رہے یہ تقریباً آٹھ دس سال سے اسی پکچرہ بنا رہے اور مسلمان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے اور مسلمان کا مذہب کس طریقے سے خراب ہے یہ بتایا جائے اور اگرچہ یہ ساجش ہوتے رہیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں مکہ منتری سے ریکویسٹ کریں کہ اس پکچر کو مہارشتہ میں بین کرو اور ہم آرنگاباد میں بھی اس کو بین کرنے نہیں دیں پکچر کو آرنگاباد میں بھی ریلیز ہونے نہیں دیں گے اور ہم آہوان کرتے ہیں سارے مسلمانوں سے اگرچہ یہ پکچر ریلیز ہوں گی تو سارے مسلمان روڈ پہ آکے اس کا ویروت کریں گے بس ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم کو مہارشتہ میں آمن سے رہنا دو دیش میں آمن سے رہنا دو زبردستی ہم کو چھیڑ کے ہمارے مذہب کو بدنام کر کے مسلمانوں کو بدنام کر کے بدنام کرنے کی جو ساجی سے وہ بند کی جائے بس یہی ہمارا وہ گزارش اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ساری دنیا میں اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام کی پاکزگی کو دیکھ کر اسلام خبول کر رہے تو ان ذاتی وعدی طاقتوں کو یہاں پر کچھ شر پسند ہندوستان میں ایسی فلمیں بنا رہے کہ مسلمانوں کو اس سے ورگلائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کیا تو ہم اس فلم کا جو دو ہم دو اور ہمارے بارہ جس طرح سے خواتین کو آہ روسوا کیا جا رہا ہے تو ہم اور انگباد شہریان پور امن سے پور امن طریقے سے ابھی نویدن دے رہے ہیں اگر یہ فلم سنسر بورڈ نے انس اس سینوں کو اگر سنسر نہیں کیا تو ہم اگریسی ہوں گے کیونکہ ایکشن کا ریاکشن گورنمنٹ یہ نوٹ کر لے کہ اگر اس طرح سے ہوتا رہیں گا تو ہم اس کا جواب بہت سنجید کی سے اور بہت جورو شور سے دیں گے انشاءاللہ یا یہ فلم نہیں آنا چاہیے یہ ہماری آپ سے درخواست محمد طاہر مائنریٹی سیل راشت وادی شہریت چندر بورڈ یہ ہم دو ہمارے دو جو بارہ ہم دو ہمارے بارہ یہ فلم جو ریلیز ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑی گلتی سنسر بورڈ کی ہے سنسر بورڈ کا کام ہے کہ ایسے فلم کو ریلیز گلنچٹ گلنچٹ دینا ہی نہیں چاہیے اور یہ پولٹیکس دیوال پہ مسلم کے باؤنوں سے ایک آٹھ دس سال سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ ایسی فلمیں بنا رہے ہیں کہ جو ذاتی بات ہوئے اور مسلم لوگ کسی نہ کسی طرح بدمام ہوئے تو اس لیے یہ فلم کو ریلیز نہیں ہونا چاہیے اور جس دن بھی ریلیز ہوئیں گی تو ہم لاکھوں کی تہداد میں آزاروں کی تہداد میں لوگ رکھ لیں گے اس کا ویروت کریں گے اور گورنمنٹ نے سنسر بورڈ کو اسٹرگلی کرنا چاہیے کہ آج کے بات کوئی بھی مذہب کے لوگ ہو ان کے ساتھ ایسی باؤنہ سے کوئی فلم بننا نہیں چاہیے میں تو یہاں بھی ہم بڑے لیول پہ اندولن کریں گے سنسر بورڈ کے سامنے بھی ہے اور وہ پوری کمیٹی بدلنے لگائے کیوں تو یہ لوگ آٹھ دس سال سے کنٹینیو آئی سی کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی فلم ہر سال چہمینے میں ایک ڈالتے جو ذاتی بات جو لوگ امن سے رہ رہے ان کے اندر پورا امن شانتی بان کرتے آپ کا نام بتائیں میرا نام شیک امیر ہے اور انگاباد اپ ڈیٹس چینل بھی ہے اور نیوز پیپر بھی ہے اور اس چینل کے دو کروڑ ویورشپ ہے اور ایک اچھے صاف سترہ جورنلزم جو ہے اس چینل کے ذریعے سے ہوتا ہے لوگوں کو انصاف دلانے کا کام ہوتا ہے میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو نیک خواہشات اپنے پیش کرتی ہوں کہ اس طرح کا جورنلزم جو ہے اس کی آج ضرورت ہے انبائس جورنلزم کی ضرورت ہے آپ کرتے رہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انگاباد اپ ڈیٹس کو ہماری طرف سے شب کام نائے